اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں آمین سم آمین آج ہم آپ کے ساتھ چکن ویجیٹیبل پیزا کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ ہم نے ایک چمچ ایسٹ لیا ہے دو چمچ کے قریب ہم نے شوگر ایڈ کی ہے پینچ اف سالٹ ایڈ کیا ہے نیم گرم پانی میں اور اس کو ہم نے ڈھک دینا تھوڑی دیر کیلئے وہاں اتنی دیر ہم دو ک چمچ لیکنے ہوجود ہے ہم نے سے کھول چکا ہوا ہے پینچ میں سیارا آج wilt کر دینا اور اس کو mix کردینا ہے دوسری طرف ہم نے ہاف کپ کا ملک ، نیم گرم ملک اس کو بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو بائنڈ کر دیں گے چمچ کی مدد سے اور اس کو ہم نے گوننا نہیں ہے اور اس میں کلنگ ریپ لگا کر ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور دوسری طرف ہم نے یہ بونلیس چکن لیا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ایک چمچ تکا مسالہ بھر کر اگر آپ وہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ گھر کے سپائسی سرخ مرچ کٹی بھی مرچے وغیرہ اور نمک وغیرہ ایڈ کر دیں سیمپل سی اور اس میں ہم نے گارلک چوپ کیا ہوا ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ ہم نے چلی سوس ایڈ کر دینا ہے بھر کر اور ایک چمچ ہم اس میں واسٹر شائر سوس ہے وہ بھی ایک چمچ ہم نے بھر کے ڈال دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب سر کا اور ایک چمچ ہی ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے دودھ میں ایڈ کر دینی ہے اور چھاٹ چمچ کے قریب دودھ یا ہاف کپ کے قریب دودھ جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے ہمارا جو چکن ہے بہت سوفٹ اور جوسی بنے گا اور اس کے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اوریگانو پاورڈر یہ چکن کی ٹیسٹ کو انہینس کرے گا یہ ساری چیزیں ہم نے میکس کر دی ہیں اس کو میکس کر کے پھر ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے یہ ہم نے ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ دودھ ایڈ کر دیا اور اس کو ہم نے مکس کر دی دوسری طرف ہم پین لیں گے پین میں ہم نے ایڈ دو چمچ کے قریب ڈال دی نا کہ یہ سارے چیزیں ایڈ کر کے اس میں ہم ان دو چمچ کے قریب ډال ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن کوک ہو جائے یہ دس منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے اور چکن بہت زبردست گل چکا تھا ہم نے اس میں مکس کر دیا اور اس کو ہم نے دھک دیا تھا دوسری طرف ہم نے جو ہم نے مکس کر کے جو رکھا ہوا ہے میدہ اور جو ہم نے اس کو ہم اب گون دیں گے شیلپ پہ ہمیں تھوڑا سا آئل لگائیں گے شیلپ پہ تھوڑا سا آئل لگایا ہوا ہے اور تائو یہ سارا جتنا بھی ہے ڈو وہ ہم اس میں شیلپ پہ ڈال کر اس کو گون دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سٹکی سٹکی سا یہ ہوگا تو اسے ہماری جو بریڈ ہے وہ اسے ہماری بریڈ بہت سوفٹ بنیں گی دیکھیں ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہم نے انیاں جو ہے چوب کیے ہوئے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر کے کوک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کڑاہی میں کوک کرنا ہے اس لئے ہم پیاز جو ہے تھوڑے سے اور مزید کوک کر لیں گے تاکہ اس کے جو ہے جتنا بھی اس میں پانی ہوتا ہے پیازوں کا وہ تھوڑا سا اپریٹ ہو جائے یہاں دیکھیں ہم نے گن کے رکھ دیا تھا اور اب یہ دیکھیں پھر کمیر ہو چکا ہے یہ ہماری ڈو بہت زبردست بنی دی اور ہم نے اس کو دو پوشل میں کر لیا اور اس کو ڈو کو ہم نے ایسے ایک پین پہ پیزا پین پہ پھلا دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں پہ ہلکا ہلکا سا آپ آئل لگا لی جئے گا تاکہ یہ سٹکی سٹکی نیس اس کی نہ ہو اور ہم نے فوق کی مدد سے اس پہ تھوڑے تھوڑے سے ایسے ہول کر دینے ہیں دو چمچ بھر کر ہم نے پیزا سوس ایڈ کر دی ہے یہ ہم نے پیزا سوس ایڈ کر کے اس کو سپریڈ کر دیں گے تھوڑی سی چیز لیں گے وہ ہم اس میں سپریڈ کر دیں گے یہ چیز بھی ہم نے ایسے کر دینی ہے سپریڈ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چکن اور جو انین کا مکسچر ہے وہ ہم نے پھلا دینا ہے اس کے اوپر اور ہم اس کے اوپر کیپسکم ایڈ کریں گے یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے چیز میں ایڈ کرنے کے بعد بلیک پیپر سپرنکل کرنے کے بعد پورے پیزے کے اوپر اور کڑاہی ہم نے گرم کی ہوئی ہے دس منٹ پہلے اور اس کو ہم نے یہ دیکھیں کڑاہی کے اندر رکھا اور پندرہ منٹ میں ہمارا یہ پیزا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ریڈ کتنی سوفٹ بنی ہے اور نیچے سے بھی کک ہو چکی ہے اچھی طرح سے یہ ہم نے ہمارا پیزا بہت زبردست بنا سب نے بہت لائک کیا بچے بھی ایسی چیزیں بنی ہوتی ہیں تو بہت شوق سے کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں ایزی لی فلپ ہو کر ہم نے اس کو پریٹ میں ڈال دیا ہے اور کٹ کر دیا ہے اگر آپ کو میرے چینل کی ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل پر آئیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ساہ ساہ سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیٹن کی بطن کو بھی دباتے جائیں اور ہمیں دے اجازت اللہ حافظ